موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے نیوز پیپر میں میں ہوں آپ کا میزبان اسفل سبحانی ناظرین مولانا فضل الرحمن کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ستائیس اکتوبر کو آزادی مارچ کریں گے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا اور جب تک حکومت نہیں جاتی جب تک وزیر آزم استعفہ نہیں دیتے تب تک دھرنا جاری رہے گا دوسری جانب حکومت کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے جائز مطالبات پیش کریں اپنے مطالبات پیش کریں اور جو جائز ہوں گے ہم اس پر عمل درامت کریں گے ہم آپ کو مطمئن کریں گے لیکن مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ پہلے استعفہ آئے گا اس کے بعد مذاکرات ہوں گے تو مولانا فضل الرحمن نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنے کی جانب سے ایک طرف تو کمیٹی بنائی جاتی ہے دوسری جانب تزہیق کی جاتی ہے تزہیق اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتا جبکہ دوسری جانب بات کریں مذاکراتی کمیٹی کے جسر بھرا ہے ان کے جانب سے بھی کافی جارہانہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کوئی جارہانہ اقدام نہیں اٹھانا چاہتی اپوزیشن کے پاس اگر کوئی مطالبہ ہے تو آ کر بات کریں اگر کوئی مطالبہ ہے تو آ کر بات کریں حکومت ان کے مطالبات مانیں گی جائز مطالبات سنیں گی لیکن اگر اسلام آباد پر جرہائی کی گئی تو ان کے خلاف جارہانہ اقدام کیے جائیں گے تو سیاسی محول گرمہ گرم ہونے جا رہا ہے آنے والے دینوں میں پتا چلے گا کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے کیا مولانا آزادی مارش مؤخر کر دیں گے کیا ان کے خلاف کریکڈون کیا جائے گا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ روز وفاقی وزیرہ داخلہ نے وفاقی وزیرہ داخلہ نے وفاقی کابینہ سے منظوری لے لی ہے جی ایو آئی کی زیالی تنظیم جو انسار الاسلام ہے اس کو بین کرنے کی تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے خلاف بھی کریکڈون کیا جا رہا ہے تو اسی سٹوریز پر آج ہم ریٹیل میں بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے صحت موجود ہیں سینئر ترجاکار ڈاکٹر اکتر صندو صاحب السلام علیکم سر سلام علیکم سلام سر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سندو صاحب حکومت کی جانب سے پہلے سنجیدہ نہیں لیا جا رہا تھا کمیٹی نہیں بنائی گئی تھی کہا جا رہا تھا شروعات میں کہ ہمیں کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب حکومت کی جانب سے ساتھ رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اور کمیٹی کی جانب سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے تو آج ملاقات بھی متوقع ہے تو کیا دیکھتے ہیں کچھ پیش رفت ہوگی کیونکہ مولانا صاحب تو اسطیفے سے کم پہ راضی نہیں ہے بلکل یہی صورتحال ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اسطیفہ دیں عمران خان اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بات ہوگی تو یہ مذاکرات کا ایک صرف جو ایک ڈیموکریٹک پروسس ہے یا لوگوں کو مطمن کرنے کے لیے یا دکھانے کے لیے وہی ہے ادروائز کوئی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب کے پاس کوئی مطالبہ ہے کوئی مہنگائی کے حوالے سے یا کوئی انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کوئی ڈاکومنٹ پیش کیا ہو تو اس کے لحاظ سے کوئی مطالبہ جو ہے وہ بڑا کوئی امیچور سے مطالبے ہیں جس کے لحاظ سے کوئی بھی پارٹی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کنسپچولی ویسے تو جو ہے وہ پوزیشن بہت خوش ہیں کہ جو انہوں انہوں نے کام کرنا تھا حکومت کو پریشان کرنے کے لیے وہ مولانا صاحب کر رہے ہیں لیکن یہ ہے ان کے حصے کا کام وہ کر تو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اس کو شاید ورکاوٹ نہیں کیا کہ ان کے کوئی مطالبات میں کوئی ہونا چاہیے اور جیسے جیسے حکومت کی طرف سے کوئی سخت بیان موقف استیار کیا جائے تو وہ پھر اس کو اس لیول لیول کے اوپر لے کے جائیں کہ نہیں جی آپ تو ہم حکومت سے استیفہ چاہتے ہیں یا پرائم مصر سے جو ون مائنس لیکن سندو صاحب آپ دیکھیں مولانا صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں مذاکرات کا کہا جاتا ہے مذاکراتی کمیٹی بنائے گئے ہیں دوسری جانبی ہماری تظلیل کی جاتی ہے تو تظہیق اور مذاکرات یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے نہیں تو یہ دونوں طرف سے یہ اچھا ہے نا مثل مولانا صاحب اگر اپنے فوج بنائیں گے اور اپنے بیانات میں یہ کہیں گے کہ یہ جرنیلوں جو ہیں یہ جرنیل کیا چیز ہیں یہ اسرائیل کے اوپر پل رہے ہیں اور یہ ٹی وی میں بیٹھ بھی نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ جرنیل جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے یا پاکستان کا ہر پروفیشن کا بندہ اپنے پروفیشن میں رہے وہ پلٹیکل اینالیسٹ نہیں بن سکتا وہ ٹی وی میں آ کے اس کے اوپر اذنی پابندی ہے کہ وہ ٹی وی کو پر بیٹھ بھی نہیں سکتا آ کے مثل یہ اس طرح ایسی سٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں صرف انہی کا اقتدار ہو اور کوئی انسان بات بھی نہیں کر سکتا بول بھی نہیں سکتا ازادیہ رائے کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں یہ تو اس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں تو آپ نہ دیکھیں کہ اپنے رویہ میں کیا اس میں کوئی ریزنیبل کچھ چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو کہتے ہیں کہ وہ اگریسیو ایٹیچوڈ میرے خیال کے مطابق جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی کمپرومائزنگ ہیں کہ ان کو یہ ایک موقع ملا تھا کہ یہ اتنا بڑا علمیہ ہے کہ انہوں نے اپنی فوج ایک پیرالل فورس ایک قائم کر لی اور اس کے اوپر یہ خفیہ طور پر پالیسی میکنگ انٹیریئر منسٹری اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ لکھا اس کی منظوریاں لیتے پھر رہے ہیں اور کسی کی جرت نہیں بیان ہوئی اور یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ملتان میں جب ان سے پوچھا کہ ہم مولانا صاحب کو گرفتار کریں گے تو انہوں نے کہا جی میرا وزارت خارجہ میں زیادہ تجربہ ہے ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بھی کہہ دیں کہ اگر قانون کی اخلاف ورزی ہوئی تو مولانا صاحب کو گرفتار کر لیں گے وہ تو انتہائی ویک پرفارمنٹس اور انتہائی کمپرومائزنگ جا رہے ہیں کل ملتان میں کہ ماذرت تسندو صاحب اگر ہم باقی وزارہ کو دیکھیں تو ان کے جانب سے بڑا جارہانہ انداز اپنایا جا رہا ہے لیکن اگر کوئی وزیر تدبور سے کام لے رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے تاکہ کوئی نوکہ تو ہونا چاہیے جو بعد میں جا کے ان سے بات کر سکے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ذن میں رکھیں کہ وقتی طور پر ایک چیز پالیسی ہوتی ہے یا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو وقتی طور پر قوم کے لیے بہتر ہوتا ہے اور ایک وہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو آنے والی صدیوں کے اوپر محیط ہوتا ہے آپ ریاست کو ویک کریں گے اگر آپ رول آف لاغ کو انشور نہیں کریں گے ستر سال سے آپ کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں یہ آگے بھی ایسے ہوگا سمپل سی بات ہے کہ یا تو کانون کو ختم کر دیں کانسٹویشن سے یہ ساری چیزیں نکال دیں اور اگر کانسٹویشن میں ہے تو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس کے اقلاب بات کرنے کی اگر آپ کانسٹویشن کی ریٹ نہیں رکھتے تو یہ ساری چیزیں بے فائدہ ہو جائیں گی پھر وہی ہوگا جو ستر بہتر سال سے ہو رہا ہے یہ پھر وہی ہوگا جو دوہزار تیرہ اور چودہ میں ہوا تھا بلکل وہ تو ہوئی ہوگا اس وقت بھی جو دھرنیا ہوا تھا تو اس کے گورنمنٹ چلی گئی تھی تو آج بھی نہیں جائے گی تو تو وہی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن تاب بھی تو کانون توڑا گیا تھا کانون کو ہاتھ میں لیا گیا تھا جو الیکٹرسیٹی کے بل تھے وہ جلائے گئے تھے لوگوں کو اکسایا گیا تھا کہ ہنڈی کریں منی لانڈرنگ کریں آج منی لانڈرنگ کو روکا جا رہا ہے لیکن تب لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا تو کیا یہ عمران خان کے سامنے وہی سب کچھ سامنے آ رہا ہے دیکھیں اگر کوئی بھی قانون کے خلاف بات کرتا ہے پاکستان کا شہری تو وہ غلط ہے اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا خواہ وہ پیپلس پارٹی ہو خواہ وہ پی ٹی ای ہو خواہ وہ مولانا صاحب ہو خواہ وہ نون لیگ ہو اس لحاظ سے یہ ہے کہ رٹ آف دا گورنمنٹ یا قانون کی نظر میں سب کو برابر ہونا چاہیے اگر پاکستان کی کوئی بہتری چاہتا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو قانون کا احترام کرنا چاہیے تو اگر اس طرح یہ کریں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی ای کی گورنمنٹ نے یہ کیا یہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو اگر جب کل کو یہ اپوزیشن پارٹی والے جو ہیں وہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ اگر گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو کیا یہ چیز کو سٹاپ کر لیں گے آپ جب روایتوں کو توڑ ہی نہیں رہے آپ کے سامنے آئے کہ یہ غلط روایت ہے جب غلط روایتوں کو توڑنے والا ہے ہی نہیں پاکستان میں کوئی بھی پلٹیکل پارٹی اس چیز کے لحاظ سے تیار نہیں ہے کہ ہم نے تو دوسروں نے غلط کیا تھا لیکن اب ہم اس روایت کو توڑ رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں کریں گے کیا ایسی کوئی جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے جب نہیں آ رہی تو یہ یہ ساری تریڈیشنز جو ہیں یہ غلط قائم کی ہوئی ہیں ان کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور اسی لحاظ سے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں اور غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہے ہیں اور یہ سیاستان اپنا جو ہے وہ دھول کی جو ہیں بچاتے رہیں جی سندو صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ امرار خان کو آج ماننا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا پورا من احتجاج کرنا چاہیے تھا کیا وہ اگر عوام کے سامنے یہ احتراف کریں اور کہیں کہ باقی لوگ بھی ایسا نہ کریں اس سے ملک کمزور ہوگا تو کیا یہ ملک و قوم کے وفاد میں نہیں ہوگا اگر وہ احتراف کریں اپنی غلطی کا میرے خیال اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امران خان کی یہ کہنے سے یہ دھرنا یا یہ مارچ ختم کر دیں گے تو میرے خیال امران خان کو کہہ دینا چاہیے لیکن دو یو تنگ کہ یہ ان کے کہنے سے یہ آرام سے گھر میں بیٹ جائیں گے ٹھیک ہے سندو صاحب دوسری جانب کہا گیا ہے پرویز خٹک کے جانب سے کہ اگر اپوزیشن کے پاس کوئی ڈیمانڈ ہے تو آ کر بات کرے ورنہ سخت کاروائی کی جائے گی جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا چکا ہے کہ کسی بھی جتھے لشکر یا جلوس کا اسلام آباد اور آول پنڈی میں داخلہ ممنوع ہے تو وہ تو تیار ہیں جلوس کے لیے ستائیس اکتوبر کو ساری اپوزیشن نے کٹھی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی جے ایو آئی تو کیا اگر یہ احتجاج نہیں کرنے دیں گے انہیں نہیں جانے دیں گے تو کہا کہ اس نہیں ہوگا انتشار نہیں ہوگا اب میرا خیال ہے کہ یہ سیچوئیشن یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے اکتیس کا پروگرم بنایا ہے اسلام آباد میں پہنچنے کا یہ مارچ شروع کریں گے مختلف شہروں سے ٹونٹی سیونتھ کو اور یہ مارچ کرتے ہوئے اکتیس کو جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنا جو ہے یہ پروگرم ہے اور میہ شباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ وہاں پہ استقبال کریں گے ٹھیک ہے تو وہ استقبال کے لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلا حصہ جو ان کا ان کا رائٹ ہے ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا اتجاز ریکارڈ کروائیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام آباد کے اندر داخل تو میرے خیال کے مطابق وہ ایسا رسک نہیں لیں گے کیونکہ ان کو اپنا بھی ہے کہ ایک دفعہ وہ داخل ہو گیا تو پھر اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے اس لحاظ سے میرا خیال اسلام آباد کے اندر یہ داخل نہیں ہوں گے نہیں ہونے لیں گے ٹھیک ہے سندو صاحب دوسرے جانب ازادی مارس سے قبل حکومت نے جمعیت علماء السلام کو دھشکہ دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے ان کے جو ذالی تنظیم ہے انصار والاسلام اس کو قلطم قرار دینے کی سمری وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی او آئی کی تنظیم جو ہے یہ لٹ بردار ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو کیسا فیصلہ آپ یہ دیکھتے ہیں ملک و قوم کے لیے ملکی مفاد کے لیے کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے دینیز پر پابندی لگانے چاہیے تھی تو دیر آئے درست آئے میرا خیال ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہیں جو سمری والی ساری چیزیں یہ ایک ویکنیس کا ظہار ہے ورنہ جس دن یہ سامنے آئی تھی اسی وقت تھی انٹیریئر منسٹری کو اس کے اقلاف ایکشن لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے یہ اگین یہ تالبانائزیشن کی طرف اقتام ہے اور ایف ایف میں آپ کی جو گریلسٹ میں آپ رہے ہیں وہ صرف اینی چیزوں کی وجہ سے رہے ہیں کہ آپ بھی جتنا بھی وہاں پہ کیا آپ کے جو دوست ممالک انہوں نے ساتھ دیا لیکن ساری چیزیں تو انٹرنیشنلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو ابھی تک جو ہے وہ جو پلٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں آہ تنظیمیں آسکری تنظیمیں بنائی ہیں تو یہ صرف سمریاں لکھ کے دینا وہاں پہ جو ہے وہ ایک لیٹر لکھ دینا اس کی منظوری لے لینا یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جتنا بڑا اقدام ہو جو پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے والا ہو اس کے خلاف اتنا ایکشن لینا چاہیے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں پہ اگین جو پولیس کی وردی میں ان کو ڈپلائے کیا جائے گا ان کو لوگ تپڑ مار رہے ہوں گے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آفیسر جو ہیں وہ اپنے آفیسر میں بیٹھے ہوں گے منسٹر وہاں پہ بیٹھ کے تو تکویریں کر رہے ہوں گے وہ بیان دیتے رہے ہوں گے تو بس یہی سلسلہ ہے اس طرح چلتا رہے گا اور جو گرفتار ہوں گے بعد میں وہ کہیں گے جی پہلے گرفتار کو رہا کرو جو پرچے دیئے ہوں گے فئی آرز ہوں گی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور وہ لوگ جو ہیں وہ باہر آ جائیں چیک ہے تو یہاں پہ قانون کا مزاق اڑایا جاتا ہے قانون کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قانون کو قانون کی spirit میں استعمال نہیں کیا جاتا اور this is problem with our society جو بہتر سال سے ہم پریشانی کا شکار ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرا کسی نے کیا کر لینا ہے ایک جو ہے وہ بدماش کو اس کو پتہ ہے اغواہ کرنے والے کو کہ میرا کسی نے کیا کر لینا ہے جب تک آپ سڑکیں بند نہیں کرتے جب تک آپ کسی کو جو ہے وہ باقیدہ یہاں پر شور نہیں مچاتے جب میڈیا کے اوپر آ کے پروگرام نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو یہ تو بہت بڑی بات ہے ایک political جو ہے وہ پورا ایک front قائم ہے یہاں پہ تو ایک عام بندے کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی بدماش ہو علاقے کا اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جو ہے نا وہ دس بیس ٹیلی فون آ جاتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے میرے شاہل کے مطابق یہ سارا ویک پرفارمنٹس کے تحت جا رہا ہے جو کہ آنے والی decades میں پازستان کے لیے درست نہیں ہے سندو صاحب کل شیئر قشید نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ سارے چودری مر جائیں لیکن پھر بھی مولانا صاحب کو اقتدار نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ دھرنا بھی گریلسٹ میں ہے اور جن کے اشاروں پر مولانا کھیلنے جا رہے ہیں ان کی سیاست تباہ ہو جائے گی تو کس کی طرف اشارہ ہے کن کے اشاروں پر کھیل رہے ہیں مولانا مولانا صاحب کا جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کا ایشو آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ شروع ہوا ہے کشمیر ایشو جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے اور سارے منسٹر اور سارے دوگ جو ہیں وہ اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے پریس میں ان کے خلاف جو ہے وہ کچھ چیزیں بھی آ رہی ہیں حکومت کے خلاف کہ اب ان کی توجہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اپنے افیرز کے اوپر ہو رہی ہے ہم بھی بات کرتے رہے ہیں کہ یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ یہ جاری ہے مولانا صاحب اگر کوئی چھ مہینے انتظار کر لیتے اتنی کوئی اتنی مصیبت نہیں آگئی تھی کیا ہو گیا ہے کہ یا تیرہ مہینوں کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک چڑھائی کا اعلان کر دیا ہوا کیا ہے تو اس لحاظ سے اگر سال انتظار کیا جائے چھ مہینے اور بھی انتظار کیا جا سکتا کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ تو اس لحاظ سے میرا خیال ان کا یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ ہمیشہ جو ہے مولانا فضل الرمان گروپ کا تلٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف رہا ہے انڈیا میں جا کے وہ ایسے بیان بھی دیتے رہے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ یہ شاید ان کو ادھر سے اسائنمنٹ ملی ہے کہ آپ یہاں پہ حکومت کو ڈسٹرب کریں تاکہ ان کی توجہ جو ہے وہ انٹرنل افیر کی طرف ہو اور یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا جو اسفات کاری ہے اور وہ ہے تو میرا خیال ہے شیخ رشید کا اشارہ اس لیے ہے اس طرف ہے کہ مولانا فضل الرمان جو ہے وہ انڈیا کو مضبوط کرنے کے لیے اور کشمیر کا آسکوپ کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر دیں ٹھیک ہے شیخ رشید نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی علماء نے کوئی تحریک شروع کی ہے تو ملک میں مارشاللہ لگا ہے تو کیا اس دفعہ مارشاللہ کا خطرہ ہے جبکہ دوسرے جانب جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں مارشاللہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے مارشاللہ ہی طاقتیں آ سکتی ہیں نہیں مارشاللہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے مارشاللہ کا بالکل نہیں ہے پچھلی دفعہ بھی جب بہت یہ کہا جا رہا تھا کہ مارشاللہ لگ جائے گا مارشاللہ لگ جائے گا تو اس وقت بھی یہ ہے جو فوج کا ہے وہ ایک ہی انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی آ کے قبضہ کریں جی آج کے حکومت جو ہے نا بڑے ظلم کر رہی ہے آ جائیں آ جائیں فوج کوئی دعوت دیتی رہتی ہے اور جو ہی فوج آتی ہے اس کے بعد سارے کٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے دیموکریسی کی ریسٹوریشن کی تحریک کھلا جاتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کے جو ہے وہ پٹو بنے ہوئے ہیں کہ جب یہ کھاتے رہے ہیں وہ یہ کھاتے رہے ہیں اور جب یہ ہے کہ ان کی کرپشن وغیرہ کوئی دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں آ جائیں اور اس کے بعد سرونی کے خلاف ہی یہ تحریکیں چلانا شروع کر دیتے ہیں تو فوج اس لحاظ سے بہت زیادہ اتمنان ہے اس وقت بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آج فوج آئی آج فوج آئی آج فوج آئی لیکن انہوں نے بلکل اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ اپنے پروفیشنلی وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسا کوئی امکان نہیں ہے جی اچھا تو شیخ رشید نے کل یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں پہلی دفعہ جو ادارے ہیں جو فوج ہے اور سویلین حکومت ہے یہ ایک پیش پر ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تو یہ اچھی بات ہے اگر ایسا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کے دو پائے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پہ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے ایسا مسئلہ یہ ہے کہ فوج یا ادارے ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ جب میانواز شریف صاحب ابھی وزیراعظم کا مرکل ہلف نہیں لیا تھا تو آرمی چیف باقیدہ گاڑی سے لا کے ان کے گھر گئے تھے مارڈل ٹاؤن میں تو یہ ایک جیسر ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر جو حکمران بنا ہے فوج اس کے ساتھ تھی لیکن اس کے بعد پالیسیز میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہمارے جو ہے وہ جو دیٹرمنٹس آف فورن پالیسی ہیں کہ اس کو کس طرف لے کے چلنا ہے اور اس میں کشمیر کو کہاں پہ رکھنا ہے انڈیا کو کہاں پہ رکھنا ہے امریکہ کو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے دیٹرمنٹس آف فورن پالیسیز ہیں جن کو کوئی بھی حکومت اگنور نہیں کر سکتی جب ان کو وہاں پہ ڈسٹرڈنس ہوتی ہے تو اس وقت پھر فوج ان کو کہتی کہ ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں اور پھر تعلقات عیستہ خراب ہوتے ہوئے جو ہے وہ پیک پہ چلے جاتے ہیں تو پیج پہ ہیں تو اچھی بات ہے پاکستان ترقی اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب ایک دوسری کے ساتھ لڑائی نہ ہو اور میرا خیال ہے پورے سیاستدانوں کو اس کے لحاظ ہونا چاہیے ٹرمپ کا آپ دیکھ لیں یا دوسرے گورنمنٹس دیکھ لیں اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے لیکن حکومت گرانے کے لحاظ سے یا اس وقت تک کوئی بھی نہیں جاتا انڈیا میں آپ دیکھ لیں اپوزیشن جو ہے وہ موڈی کے سارے خلاف ہیں سارے اس کو بہت برا بلا کہہ رہے ہیں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو وہ کہہ دیں جی کہ ریزائن کریں ورنہ کل جو ہم دلی میں آ رہے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہوتا دیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال تک آپ نے ان کو برداشت کرنا ہے اور اگر درمیان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ ہے اور ادارے ہیں اور اگر وہ بھی اس آپ کو ہیلپ آٹننگ کرتے تو پھر آپ جو ہے وہ کسی میجر پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایک دیموکریٹک نورمز ہوتے ہیں اس میں سٹرکچر میں ایک گنجائش ہوتی ہے بس کہہ در کانسٹیوشنل یہ رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں لیکن پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہونا جی کہ پروٹیسٹ ابھی شروع نہیں ہوا اس سے پہلے آپ نے اسٹیوہ مانگ لی ابھی تو پروٹیسٹ شروع ہی نہیں ہوا تو آپ نے اس سے مانگ لیا ہے اسٹیوہ مانگ لیا ہے ٹھیک ہے لیکن سندو صاحب شیخ رشی تھوڑے سے خوف زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ انہیں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مارشللہی طاقتیں آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو فیصلے جلد ہوں گے انہوں نے اپوزیشن کو وان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے لوگ پہلے ہی جیلوں کے اندر ہیں تو پھر دو چار نہیں بلکہ چار شیس ہوں گے تو پھر جلد فیصلے ہوں گے کیس لیٹ نہیں ہوں گے اور آپ کا مزید نقصان ہوگا تو اس سے تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیسز جو ہیں وہ جلدی نہیں ہو رہے ہیں یہ کوئی سی اندرسٹیننگ کے ساتھ دیلے ہو رہے ہیں جلدی نہیں ہو رہے ہیں ان کا یہ مطلب ہے کہنے کا وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تب تو ابھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھی قانون کی بالا دستی ہے جب فوجی حکومت آتی ہے تو اپنے طریقے سے چلتی ہے تو وہ وان کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایسی کسی قسم کی بات نہیں ہے آپ ذہن سے یہ نکال دیں کہ فوج وہ ٹیک آور کرے گی دوسری یہ بات ہے کہ اگر فوجی آتے ہیں تو ان کو پیچھلی جو ریکارڈ ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں حکومت کے ساتھ تو ہم آپ کے کلاف ایکشن نہیں لیں گے یہ بھی تو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سندو صاحب ہمارے ساتھ رہیے یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دسکشن کو آگے بڑھیں مولانا فضل الرحمن کی آزادی مارش کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کی آزادی مارش کے پسپردہ مقاصد کیا ہیں یہ تحریک کیوں شروع ہونے جا رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اس پر بات کریں گے بیسے بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ جب تک حکومت نہیں جائے گی جب تک وزیراعظم صریفہ نہیں دیں گے ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ نئے الیکشن کروائے جائے لیکن پسپردہ اس کے کیا مقاصد ہیں وہ ہم جانے کی کوشش کریں گے جی سندو صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں سندو صاحب سے سوالے سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے رابطہ کر کے اور حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی یہ مطالبہ نہیں مانیں گی کہ جو وزیراعظم ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کریں کیونکہ یہ مزہ کاخیز ہے جبکہ دوسری جانب جی ایو اے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ان کا یہ مطالبہ ہی یہی ہے کہ جب تک وزیراعظم صریفہ نہیں دیں گے تب تک مذاکرات پر بات نہیں ہوگی جبکہ جو کہ مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں پرویز خٹک ان کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ مزہ کاخیز ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وزیراعظم صریفہ دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ مطالبات ہیں تو ہمارے سامنے پیش کریں ہم اس پر کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم مطمئن کر سکیں سندو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے جو پسپردہ مقاصد ہیں وہ کیا ہے بظاہر تو یہی ہے کہ وزیراعظم صریفہ دیں حکمت جائے نئے الیکشن کروائے جائیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی مقاصد ہیں یہ ایک پلٹیکل پروسسی ہے کہ جو پازیستان کی جو روائیتی سیاست ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تو سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے ایڈوائزرز اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایوریٹنگ ایس ایکسلنٹ اور جو مخالق ہیں ان کو اگر کوئی چیز اچھی بھی ہو رہی ہو پالیس اچھی بھی ہو رہی اس کے باوجود وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں چل گا پاکستان کی پالٹیکس میں پرابلم ہی یہی ہے کہ کسی اچھی چیز کو اچھا کہنا مخالف کی یہ ہماری اتنی کپیسٹی یا اتنے جگرے یا اتنے دیل ہی نہیں ہے تو اس کے حاصل سے یہی ہوتا ہے کہ جو ہی برسر اقتدار آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک دنگا مشتری اور جنگ شروع ہو جاتی ہے تو انپارٹنٹلی اسی ٹریڈیشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور جو ہماری جو بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر نیاب کیسز ہیں ان کے لحاظ سے بہت زیادہ امبرسمنٹس ہیں ان کی جہدادیں جو ہے وہ پنفسکیٹ کی جا رہی ہیں گو اس کو پریکٹیکل شیپ ابھی پتہ نہیں کب ملے گی اور کب یہ عدالتوں سے جان چھوڑی کئی ساری لگ جائیں گے لیکن بہرحال وہ جیلوں کے اندر ہیں اور اس کے بعد جو مولانا صاحب رہ گئے تو وہ پہلی دفعہ حکومت کے باہر ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں اور ان کا سیوچر جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے بڑا ہی مخدوش ہے کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آنے والے الیکشنز میں اگین وہ لوز کریں گے اور اگر کوئی دو سال بعد یا ڈیڑھ سال بعد حکومت کی پوزیشن اکنومک پوزیشن بہتر ہوگی پالیسیز اچھی ہوگی اور جو عوام کے مسائل حل ہو گئے تو دیفنیٹلی عوام جو ہے وہ پچھلی سفرنگز اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بہتر ہوگی ہے اور حکومت بھی یہ وعدہ کر رہی ہے کہ تھوڑا سامنٹائیم دیں ہم یہ ساری چیزیں سٹور کر دیں گے اگر ایسا ہو گیا تو دیفنیٹلی ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے آنے والے اگین پانچ سال میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے ایک تو ان کا یہ بیسک ایجنڈہ ہے کہ کیسز وغیرہ اور جتنے بھی ہیں آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرمان کے اقلابی کچھ کیسز جو ہیں وہ بن گئے تھے اور وہ بارہا اس کے اظہار بھی کر چکے ہیں کہ مجھے کوئی گفتار کر کے دیکھیں میں دیکھوں گا ان کو تو اس لحاظ سے یہ ساری ایک تو چیز یہ ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل فیلڈ میں جو وکٹمائیزیشن آپ اس کو کہہ لیں یا جو ہے وہ تو انشور ریٹ آف دی لاؤ ہے جیسا بھی ہے اس کو اس لحاظ سے یہ بچنے کے لحاظ سے اپنے آپ کو یہ سارے اثر کر رہے ہیں ساکہ یہ حکومت کو اندرس کر سکے ہیں سندو صاحب کل فردوس آشک اوان نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ دھرنے کی آرمیں کسی کو انتشار کی اجازت نہیں دیں گے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق کاربائی کریں گے جبکہ جب شاہم عمود قریشی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں جمہوری طریقے سے نمٹا جاتا ہے تو کیا ان کے خلاف کوئی جارہانہ اقدام اٹھایا جائے گا کیا آپ کسی اقدامات اٹھایا جائیں گے یا مذاکرات سے معاملہ حل کیا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے عمران صان وہ ڈیرنگ ہے وہ اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں فقر کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے کبھی جو ہے وہ پیچھے نہیں آتا لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وردی اس کا پیرالل ایک فوج بنائی جائے گی تو اس کو فوراں جو ہے وہ اس کے اوپر غداری کا مقدمہ دلچ کیا جائے گا اور اس کے اوپر سفٹ اکشن لیں گے تو کسی نے لیڈا یہ سارے جو ہے وہ اس لحاظ سے کمپرومایزنگ پولیٹکس کر رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی ایک روایتی پولیٹکس ہے جو اس کے لحاظ سے سارے یہ کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق نبتہ جائے گا ڈیموکریٹک کے مطابق نبتہ جائے گا کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کیا سٹریٹیجی کیا ہوگی پرابلم یہ ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹ میں سب سے زیادہ جو سینسٹیو ایشی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی کارکن جو ہے وہ قتل نہ ہو جائے اگر کسی کارکن کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے تو وہ حکومت کے پلے پر جاتا ہے یہ ہماری تریڈیشن رہی ہے یہ بھی ہماری پولیٹکس تریڈیشن ہے وہ بے شک جہاں مرضی وہ مر جائے لیکن پرشا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے کہ جو یہ ہمارے یہ کلچر گاؤں کا کلچر بھی یہ ہے کہ قتل کسی اور نے کیا ہوتا ہے جو پرامینٹ گھر کا فرد ہوتا ہے اس کے اوپر پرشا ہو جاتا ہے یہ وہی جو گاؤں کی پولیٹکس ہے وہ ہمارے ملک کی پولیٹکس چل دیئی ہے کہ کوئی بھی ہوگا تو وہ ہوگا کہ جی اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے وہ عمران خواہ ہیں اس میں انٹیری ایڈ منسٹر ہے اور اس میں فلان ہیں تو اس کے حاصل سے یہ سارے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ پروٹیسٹ ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے پروٹیسٹ کریں مسئلہ صرف دو چیزیں ہیں اس وقت پروبلمیٹک وہ یہ ہے کہ ایک تو دھرنے سے سارا نظام جو ہے وہ پیرلائز ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں پہ سادھوں ہوا اور اس میں اگر کوئی بیسی کسی اپنے ہی شخص نے یا کسی ٹربل میکر نے یا کسی کوئی جو کسی ہیڈیا کا ایجنٹ ہے اس نے کوئی گولی کلا دی اور اس میں اگر کسی بندے کی موت ہوگی تو وہ حکومت کی گلے پڑ جائے گی اور وہاں پہ پھر ایک ماس پروٹیسٹ شروع ہو جائے گا اور وہاں پہ سارا پروبلم ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور انڈیا کے چینل اس کو کیسے اٹھاتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو کس طرح کرتے ہیں تو یہ صرف دو ایریاز ہیں جس کی وجہ سے اتجاج کو اتنا سیریس لیا جا رہا ہے اور یہ کمپرومائزنگ بھی ہیں کہ اگر ہمیں ایکشنل لینا بڑا تو کیا کریں گے اب یہ بتائیں نا کہ اگر قانونی کاروائی کرنا بڑیں گے تو کیا کریں گے یہ ٹھیک ہے اس میں ان کے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے صرف اس لیا سے نہ ہو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گولی چلا دیں گے نہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم جو ہے وہ رینجنز کو بلا لیں گے فوج کو بلا لیں گے اور اس کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں وہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں سنو صاحب کہا جا رہا ہے کہ ہنگامی صورت میں بلایا جا سکتا ہے ان کو بلایا جائے گا اگر بلایا جائے گا یہ اگر بلایا جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر تو یہ انڈ ہو جائے گا نا اور اگر یہ انڈ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اس پالیسی میں ان کو کنوے کر دیا گیا ہوگا جو ہماری ایک ترڈیشنل پالیٹیکس ہے کہ ان کو جو بہائنڈ دا کرٹن کا مذاکرہ چل رہے ہوتی ہیں ان کو یہ بقیدہ پہنچا دیا جائے گا کہ یہ اس حد تک جو ہے وہ حکومت اور ادارے جا سکتے ہیں اور اگر ایسی صورت حال ہوئی تو مولانا صاحب یہ جورت نہیں کریں گے کہ وہ وہاں پہ دھر نہ دیں ٹھیک ہے سندو صاحب یہ تو تیہ ہے کہ دھرنے سے حکومت نہیں جانے والی لیکن اگر ہم اپنی ستر سالہ تاریخ دیکھیں تو کوئی بھی وزیراعظم اپنی پانچ سالہ مدت پوری نہیں کر سکا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم امرار خان اپنی پانچ سالہ مدت پوری کریں گے میرے خیال ہے کہ یہ جو چند سال پہلے جو دو گمتے پہلے پانچ سال پورے کر کے گئی ہیں اس سے پہلے یہ انڈسٹیننگ ہوئی تھی میرے خیال کی مطابق یہ میری اپینین ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس میں اگر آپ نے تبدیلی لے کے آنی ہے اسیمبلی نہ توڑیں اسیمبلی کو پانچ سال کے بعد ہی الیکشن ہونے چاہیے آپ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ پرائم نسٹر کی تبدیلی کر لیں اگر اس میں کوئی ایسی سیچویشن ہوتی ہے آپ یہ دیکھ لیں پچھلی دونوں حکومتیں جو خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کی دورمنٹ تھی انہوں نے ان کا ایک وقت تھا کہ یوسف عزاگ علانی کے پاس کوئی ایمکیو میں لیدہ ہوئی تھی تو ان کے پاس مجورٹی بھی نہیں رہی تھی اس کے باوجود انہوں نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں جب پوچھا تھا کہ حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ بیش اور حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ادارے اس چیز کی اوپر متفق ہو گئے ہیں کہ پچھلے سالوں میں جتنے بھی ڈیکٹ گزرے ہیں پاکستان کی پولٹیکل ہسٹی میں یہ پرابلم رہی ہے کہ ہر سال بعد اسمبلی توڑ دی دو سال بعد چھے مہینے بعد تو اس سے ملک کا بڑا نقصان ہوتا ہے ایک تو یہ میرے خیال انشورڈ ہے اداروں کی طرف اس کے لحاظ سے کانفرنسز موجود ہے کہ اسمبلی توڑی نہیں جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی ہے تو وہ ممکن نظر نہیں آتی میرے خیال ہے کہ عمران کھان کا جو سپیچور ہے ایک آنیسٹ رولر کے تحت یا حکمران کے تحت یہ ابھی تک کوئی کوئیسٹین ایبل نہیں ہوا سارے لوگ اس چیز کے اوپر رکھتے ہیں کہ اس کی لیڈر شیپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اور اداروں کے لحاظ سے بھی وہ کافی ایمانداری سے چل رہے ہیں بے شک وہ کئی جگہوں کے اوپر آنکھیں بند کر لیتے ہیں لیکن یہ ہماری جو پلٹیکل ٹریڈیشنز ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں ادروائز یہ ہے کہ وہ کسی کرپشن میں یا کسی ایسے ایکٹ میں ملوث نہیں ہے کہ ان کے اوپر بے اعتباری کی جائے اور ان کو گھر بھیجنے کے لحاظ سے اور اس کی پیرل ایک لیڈر شیپ انہی جو پارٹی میں موجود ہو جو ان کے سامنے ان کی جگہ پہ لے سکتی ہے تو ایسی سیچویشن مجھے نظر نہیں آتی ہے سندو سب بات کریں گے ہم رانا صلی اللہ کے اوپر جو کیس چل رہا ہے ان پہ الزام ہے کہ پندرہ کلوگرام ہیرون ان سے برامد ہوئی ہے اور وفاقی وزیر شہریار افریدی نے کل پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کا روزانہ کے بنیاد پر ٹرائل کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گواہوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں اور رانا صلی اللہ اے ان اف حکام کو دھمکیاں دے رہے ہیں کیا یہ چھمبے کی بات نہیں ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک جو برسر اقدار پارٹی ہے اور جس کو اداروں کی سپورٹ بھی حاصل ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رانا صلی اللہ جیل کے اندر سے اے ان اف حکام کو دھمکیاں دے رہے ہیں مسئلہ یہ ہے اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں میں جو لوگ اتنے لوگوں کی بم دھماکے میں ملوشتہ وہ بھی بری ہو گیا اور واضح طور پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے قیسز میں جو ہے وہ گواہ ہیں وہ اپنی پولیس والے رکھے ہوئے تھے اور ان کو کوئی ریلائیبل گواہ نہیں ملے جب پتہ ہے کہ گواہ جو ہے ان کو لوگ مار دیتے ہیں اور اس کے بعد فیصلے اپنے ہاتھ میں ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر لیجسلیشن کیوں نہیں کرتے اس وقت پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف گواہ کے اوپر جو ہے وہ سارا ڈیپینڈ کیس کرتا تھا لیکن اس وقت تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہیں اب رانہ سناولہ کے کیس میں یہ کہا جا رہے ہیں کہ ساری چیزیں پریس میں آ چکی ہیں کہ ان کی بقیدہ انہوں نے اس سے پہلے ریکارڈنگ کی ان کے فون کی ریکارڈنگ کی بقیدہ ان کی ان کی جو سارے جتنے بھی ریکارڈ ہیں شوہد ہیں وہ کٹھے کیے گئے ان کے پاس ویڈیو ساری موجود ہیں اور اس کے بعد جب یہ ساری موجود ہیں تو یہ لیجسلیشن کر کے تو یہ گواہی والا مصیبت کیوں نہیں ہتم کرتے اس میں ایک مصیبت ہو جاتی ہے کہ بندہ قتل ہوتا ہے اس کے وارث جو ہیں وہ صرف ایک بندہ رہ جاتا ہے وہ قتل کا پرچہ کرواتا ہے تو جو دوسرا دیڑا ہے وہ اس کو مار دیتے ہیں اور وہ بھی گیا اور اس کا گھار اٹھ گیا اور جو ہے وہ قاتل بڑی ہو گئے تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ہمارے لوپول ہے ایک لیپس ہے ہمارے قانون میں تو موڈرن ٹیکنالوجی کی موجودگی میں آپ لکھ دیں اس کی لیجسلیشن کر دیں کہ جب ٹیکنالوجی کے ریلائیبل سورسز اگر عدالت سمجھتی ہے کہ وہ ریلائیبل ریکارڈنگ ہے اور اس میں کسی کسی کی ٹیمپرنگ نہیں ہے تو اس کو بغیر گواہ کے مان لیا جائے گا تو یہ ساری جو ہے وہ اگر دھمکیاں دے رہے ہیں تو اگر وہ دھمکیاں نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ ان کے ایک رشتدار دھمکیاں دے رہے ہیں ہوں گے کیونکہ پولیس آپ نے دیکھا ہے جو پہلے جو ججز تھا جس نے کیس کی بات کی تھی اس نے کہا تھا وہ معافی مانگنے چلا گیا تھا کہ جی وہ پیچھے لوگ ان کو اپروش کر رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے اسے بات کر رہے ہیں ان کو تو یہ سلسلہ ہمارا کلچر ہی اس طرح کا ہے لیکن جتنی مضبوط گورنمنٹ ہے جتنی سپورٹ حاصل ہے اگر ایسا ہو تو کیا وہ پکڑے نہ جائیں مجھے حیرانی ہے میں اس لیے آپ سے پوچھوں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی سمیان سے کہ وہ دھمکیا جا رہا ہے اینف حکام کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جتنی جو ہے وہ حکومت مضبوط ہے گورنمنٹ کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے اس کی گورننٹ سے اور آپ کو پتہ ہے ایک عالی افسر جو ہے وہ اسلام آباد سے وہ آوا کرتے ہیں طالبان اور اس کو جو میاں والی کی طرف سے وہاں سے سراد کے پار لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کے مار دیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور جگہ جگہ کے اوپر ناکے لگے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ مضبوط ہونا اور چیز ہے اس کی گورننٹ جو ہے وہ پرسکٹ ہونا اور بات ہے گورنمنٹ کے ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی گورننٹ میں اس وقت جدید تیکنالوجی کی ضرورت ہے کیمریز کی ضرورت ہے وہاں پہ ویجیلیشن کی ضرورت ہے جب تک یہ اپنے گورنمنٹ کو مارڈنائز نہیں کریں گے تب تک یہ چیزوں کو ہنڈل نہیں کر سکتے یہ کرائم اس طرح زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور جب آپ دیکھیں جو یہ جو جتنے بھی کیسز پکڑے گئے ہیں یہ چونیا میں ایک بندے کو پکڑنے کے لیے آپ کا جو میرے خلال چھبیس کروڑ سے زیادہ جو وہ پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر دی این اے کے اوپر اور دی این اے سے بندہ پکڑا گیا ہے اور اس کی جو وزدم جو اداروں کا یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہیں پکڑا گیا آپ نے سو بندہ جو ہے وہ دو سو بندہ وہاں لائن میں لگا دیا اس کا ڈی این اے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ میچ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں جو ادارے کام کر رہے ہیں اس کے لیے حالانکہ وہ بندہ پہلے بھی اسی کیس میں ملوث رہا ہے سیمپل اگر ایک پولیس والا اس کو جتنے بھی اس کیسز میں انوالف تھے پہلے ان لوگوں کو بلا کہ ان کو اگر تفتیش کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا تو ہمارے ادارے انفارشنلی اتنے نیچے چلے گئے ہیں کہ ان کی پروفارمنٹ نہیں ہے وہ سفارش کی بنیاد کیوں پر ہوتے ہیں کہ کہاں بھی میری اپوائنمنٹ ہو اور کیسے جو ہے وہ میں اپنے آپ کو اڈجس کر سکوں اس کو کوئی اسٹیبلیٹی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کام کروں گا دوسرے دن میرا تو بادلہ ہو جائے گا تو وہ اس لحاظ سے چل رہے ہیں گورننٹس کہاں نظر آتی ہے آپ کو باٹم لیول کے اوپر ٹھیک ہے سندو صاحب رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر ان کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت ہوتا کوئی ثبوت ہوتے تو ابھی تک میڈیا پر آ چکا ہوتا ابھی تک کوئی ثبوت منظریاں پر نہیں آیا تو کیا ثبوت منظریاں پر نہ آنا رانہ سناولہ کے موقف کو تقویت نہیں دیتا میرے کھیال کے مطابق رانہ سناولہ صاحب کے کیس میں ان کے پاس پوری ویڈیوز پورا جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے گورنمنٹ کے پاس اور ان کی سٹیٹیجی ہے کہ اس کو کس وقت لے کے آنا ہے کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے لے کے آئیں تو اس کا ادروائز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے ججز میں جو فیصلے میں یہ وہ جج کی ویڈیو سامنے لے مریم نواز صاحبہ اور اس کے بعد وہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ اس میں کئی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور کئی جو ہے وہ بائی کوئسٹن جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹروورشل بنائیں یا اس کو ڈسپیوٹڈ بنائیں تو میرے خیال کے مطابق یہ چیزیں موجود ہیں اور کسی خاص موقع کے اوپر وہ لے آئیں گے تو جو ہماری رپورٹ ہے اس کے لحاظ سے یہی ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں اگر وہ نہیں لا رہے تو اس کے لحاظ سے اس لحاظ سے کہ وقلاء اور یہ جتنے بھی ہیں اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کوئسٹن اکھانا شروع ہو جاتے ہیں اور چیزیں اور طرف نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے آسندو صاحب اگر ملکی حالات کی بات کریں موشی حالات کی بات کریں تو ہر طرف احتجاج نظر آتا ہے انتیس اور تیس کو تاجر برادری بھی وہ احتجاج کرنے جاری ہے جبکہ اگر ہم ڈاکٹرز کو دیکھیں تو گیارمہ روز ہو چکا ہے اور وہ ہر طال پہ ہیں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف جو پرائیبٹ آئیز کیا جارہا ہے اسپتالوں کو اس کے خلاف نرسیز اور پیرامیڈکل سٹاف ہیں وہ سٹڈکر پر ہیں جبکہ مریض اور ان کے برسہ وہ خار ہو رہے ہیں تو یہ معاملہ حل کیوں نہیں کیا جارہا گورمینٹ کے جانب سے سنجیدگی کا اظہار کیوں نہیں کیا جارہا گیارہ روز گزر چکے ہیں مریض خار ہو رہے ہیں یہ بڑی بدکسنکی کی بات ہے کہ دو چٹو بے ہوتے ہیں ایک ہیلتھ اور ایک ایڈوکیشن یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ سٹیٹ نے ان دونوں کو کبھی اون نہیں کیا اور ان کے لحاظ سے ہمیشہ جو بجٹ بھی جو ہے وہ بہت کم رکھا جاتا ہے اور اس کا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پرائیویٹ اپنی پریکٹس کی طرف چلے گئے ہیں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پرائیویٹ دارے کھوڑ رہے ہیں تعلیمی دارے یونیورسٹی ہیں سکول کالج بنا لی ہیں اور لوگ زیادہ ادھر جا رہے ہیں گورنمنٹ کے دارے میں نہیں جاتے اور دوسری طرف جو جو ڈاکٹرز ہمارے ہیں انہوں نے بھی جو پرائیویٹ کلینک کھوڑ لی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور انہیں کو وہ زیادہ اکامونڈیٹ کرتے ہیں اب یہ صورتحال ہے اخلاقیات کی موریلٹی کی اور انٹیگریٹی کی اور انٹیگریٹی کے لحاظ سے یہ بڑی ہی پریشانی کی بات ہے کہ مریض جو ہے وہ مر رہا ہے اس کا جو بچہ ہے عورت ہے اور وہ ڈاکٹرز جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دینا اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اس کا جو سیونٹی پرسنٹ ہے داکٹرز کا وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں پروٹیسٹ کے اوپر پرٹیسٹ پرسنٹ انسانیت کی بیس کی اوپر آپ ان کا علاج کریں سندو صاحب قطعہ کلامی کی ماذرت قطعہ کلامی کی ماذرت سندو صاحب گھیارہ روز گزر چکے ہیں ڈاکٹرز ہرطال پہ ہیں آپریشن تھیٹر بند پڑے ہیں آؤڈور سروسز بند ہیں ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا لیکن اگر 30% وہ علاج کر رہے ہوتے تو کیا گورنمنٹ سنتی بلا شبہ یہ ایک انسانیت کے ناتے انہیں علاج کرنا چاہیے لیکن میرا سوال ہے کہ گورنمنٹ سنجیدگی کیوں نہیں دکھا رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز پہلی دفعہ اس کی اوپر نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی قسم جن کا کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ اس چیز کے اوپر اتفاہ کرتا ہو کہ یہ مریضوں کو اٹینڈ نہ کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات ہے حکومت کی جانب سے حکومت اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایمپلائیز ہیں ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو حکومت کو سننا چاہیے ان کو باقیدہ رابطہ کرنا چاہیے اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنی چاہیے لیکن جب آپ دیکھیں کہ پچھلی جتنی بھی سٹرائک سے ان کی ہوئی ہیں انہوں نے باقیدہ سینئر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو باقیدہ انہوں نے گالیاں دی ان کو مارا باقیدہ سینئر ڈاکٹرز کو دروازے جا کے بند کر دیئے کہ آپ کوئی مریض چیک نہیں کر سکتے جب آپ ایٹیچیوڈ ایسا دکھائیں گے تو دیفنیٹلی جو فیور ہے جو سوسائٹی میں فیور ہے وہ آپ کی کم ہوگی اس کا لیول کم ہوگا لیکن یہ ایک پہشدہ بات ہے کہ جب آپ کے سٹرائک کی اوپر جاتے ہیں وہ آپ کے اپنے ملازمین ہیں ان کو مذاکرہ ضرور کرنی چاہیے اور منسٹری کو ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور ان کے جائد مطالبات کو باقیدہ ریڈریس کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر اختر صندو صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین چوڑے نیوز پیپر سے فیل وقت اتنا ہی کال نئی خبروں اور ان کے تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے اللہ حافظ موسیقی